جیہاں سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کی اس چینل جی کے اگزامز میں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا اگزام کا ٹائم بہت کلوز آ چکا ہے تو ہمیں بہت ہی جلدی اپنا سیلیبس کمپلیٹ کرنا ہے آپ یہاں پر شاید تیکنیکل پورشن کے لیے ہیں اور میں آپ سے آشواسن دیتا ہوں کہ وہ پورشن آپ کو میں کمپلیٹ کروں گا تو یہاں پر شروع کرتے ہیں جو ہم نے پہلا یونٹ اس میں کر لیا وہ ریڈیو وی پرپوگیشن کا کر لیا جو دوسرا ویڈیو میں نے انٹروڈکشن کا موڈیلیشن اور ڈی موڈیلیشن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج اس ٹاپک کو پوری طریقے سے اس چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے ہمیں اس میں سیون ٹاپک پڑھنے ہیں سیونٹس ہمیں اس میں پڑھنے ہیں اور ان سیونٹس کے لیے اب میں میراثن ویڈیوز لاؤں گا اور ان میراثن ویڈیوز میں یہ سارے چیزیں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پوری طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو انٹروڈکشن سے ہی میں آج بھی سٹارٹ کروں گا اور دیرے 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 آپ کی بیس بنتی جائے گی اور آپ کونسپٹ سمجھتے جاؤ گے دیکھو سب سے پہلے ہمارا جو سیلیبس دیکھا جائے تو what is modulation and demodulation کے اوپر پچنس ہے کی یہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ need for modulation کیوں ہمیں modulation ضرورت ہے types of modulation اور demodulation اور اس کے types بھی ہمارے سیلیبس میں دیئے گئے ہیں اب یہاں پر اگر اس چیز کو دیکھیں گے what is modulation تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب ہمارا انٹروڈکٹیو ویڈیو تھا کہ modulation is the process of varying one are more properties of the carrier wave تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بیٹا دو waves ہوتی ہیں اس میں ہم نے اس طریقے سے دیکھا تھا جو آپ کو اگر rewind کر پاؤ گے دو signals ہوتی ہیں ایک کو ہم input signal کہتے ہیں جس میں ہماری information ہوتی ہے چاہے وہ ویڈیو ہو, music ہو یا کوئی بھی sound effect ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ ہمارا input signal کہہ رہتا ہے جو ہماری information کو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھیجنی ہوتی ہے اس کو ہم input signal کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری ایک signal ہوتی ہے جس کو ہم carrier signal کہتے ہیں جو high frequency کی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کہ carrier frequency ہمیشہ high frequency کی ہوتی ہے اور یہ carrier wave کو ہم alter کرتے ہیں کس طریقے سے vary کرتے ہیں اس کے تین چیزوں کو ہم alter کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کے amplitude کو alter کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کے amplitude کو alter کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کے frequency کو alter کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کے phase کو alter کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں جب ہم اس کے آلٹر کرتے ہیں تو کس ایکارڈنگ اس میسیج سگنل کے ایکارڈنگ اور اب جب ان دونوں کو سپر ایمپوز کیا جائے گا یعنی کہ اس انپوٹ سگنل کو اس کے اوپر سپر ایمپوز کیا جائے گا in such a way that this carrier wave جو ہماری carrier wave ہے اس کے یہ ایمپلیٹیوڈ فریقینسی یا فیز کو آلٹر کر کے اس کو اس پہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھیجنا ہے یہاں اپر ہمارا ٹرانسپیٹنگ انٹینہ ہے اور ٹرانسپیٹنگ انٹینہ سے اس کو ریسیونگ انٹینہ تک بھیجنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم carrier wave کو اس کے ایمپلیٹیوڈ فریقینسی یا فیز کو آلٹر کر کے دونوں سگنلوں کو سپر ایمپوز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان کو بھیج سکتے ہیں اب یہ ہم کیوں کریں گے وہ ہم سمجھیں گے need for modulation والے concept ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو ہم modulation کہتے ہیں اب آسان باشا میں اگر دیکھا جائے تو اس کی definition کیا ہوتی ہے the process of varying the radio frequency of a carrier wave in according with the information in the low frequency signal تو یہ ہماری information signal کیا ہوتی ہے یہ low frequency کی ہوتی ہے اور جو ہماری carrier ہوتی ہے یہ high frequency کی ہوتی ہے تو اب اس طریقے سے ہمارا modulation کا concept ہمارے ذہن میں بن گیا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں concepts ابھی دیرے دیرے بنتے جائیں گے اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا جائے اب یہاں پر دیکھ لیجئے جو ہمارا process of modulation ہوتی ہے میں نے ابھی بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس میں دو signals involve ہوتی ہیں کون کون سا signal سر ایک تو ہوتی ہے message signal اور دوسری کون سا ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے ہماری carrier signal اب message signal کو کیا کہا جاتا ہے کبھی کبھی examiner آپ سے پوچھ سکتا ہے تو اس message signal کو ہم اس لئے base band signal بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں base band signal base band signal message signal کا دوسرا نام ہے تو یہ وہ signal ہے جو ہمیں اصل میں transmit کرنی ہے to the receiver جو ہمیں receiver کے پاس بیچنی ہے یہی وہ signal ہے it can be it can be a music it can be a music it can be a video it can be any audio اور some sort of information یہ data بھی ہو سکتا ہے تو یہ message signal ہوتی ہے اب اس message signal کو ہم base band signal کہتے ہیں یہی ہمیں receiver تک بیجنی ہوتی ہے اور اس کی ہمیشہ سے low frequency ہوتی ہے usually اس کی low frequency ہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کا frequency کا range بہت ہی کم ہوتا ہے اب carrier signal کو اگر ہم دیکھیں گے یہ carrier signal کیا ہوتی ہے also called as high frequency sinusoidal wave کیا بولتے ہیں اس کو high frequency sinusoidal wave اور اس کو کیا کہتے ہیں base band signal اسی طریقے سے اس کو high frequency sinusoidal wave بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں گے تو frequency is always higher than the base band signal تو اس کی جو frequency ہوتی ہے وہ ہمیشہ base band signal کی frequency یعنی کہ message signal سے اس کی frequency ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ faster travel کرتی ہے زیادہ تیز چلتی ہے than base band signal اگر ہمیں transmitter سے یہ ہمارا transmitting antenna ہو گیا تو اس کو ہمیں اگر receiving antenna تک بیجنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں superimpose کرنا ہے message signal کو کس پہ carrier signal پہ تاکہ یہ جلدی پہنچ جائے transmitting antenna سے receiving antenna تک تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے simple باچہ میں اگر definition کو دیکھا جائے جو ہم نے ابھی بھی دیکھا the process of superimposing of a low frequency signal on a high frequency carrier is known as the process of modulation کبھی کبھی definition بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کو definition بھی پتا ہونی چاہیے اب یہاں پر advantages of modulation اگر دیکھا جائے یہاں آپ اس کو need for modulation دیکھیں گے تو وہ چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر تھوڑا بہت numerical بھی آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو دیان دینی کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ size of antenna size of antenna اس سے کیا ہوتا ہے سر یہ size of antenna آپ نے کیا بتایا دیکھو جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک information بھیجتے ہیں جب ہم ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک information بھیجتے ہیں تو وہ ہم پر antennas لگے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ نے tower اپنے cell phone اس کے دیکھے ہوں گے تو وہ tower لگے ہوتے ہیں اب ان کی height کیا ہوگی ان کا size کیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں کا antennas یہاں کے antennas کے ساتھ communicate کر سکے تو ہمیں receiving antennas کی height decide کرنی ہے کہ جو receiving antennas ہوگا اس کا height factor کیا ہو سکتا ہے کتنی height پہ یہ ہونا چاہیے کس height کا یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ directly یہاں سے یہاں تک کی جو information ہے وہ receive کر سکے تو اب modulation کو ہم کم کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے اب یہ کس طریقے سے ہوتا وہ سمجھ کی کوشش کرتے ہے دیکھو explanation اگر اس کی دیکھیں گے جو length of antenna یا height of antenna کہہ سکتے ہو وہ u upon new ہوتے ہے اب یہ کیا ہوتا u کیا ہوتا new کیا ہوتا ہے دیکھو یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے یہ ایک formula ہے اب اس formula کو سمجھ نی کی کوشش کرتے ہے u is always the speed of light c c se represent u se represent v represent v جس چیز سے جس بھی alphabet represent کار na ہے it is speed of light speed of light kitnی 3 into 10 10 10 to the raised power 8 meters per second speed of light kitnی 3 into 10 raised power 8 یہ آپ کو پتا ہو چاہیے یعنی 3 اور اس کے بعد 8 0 meter per second کے حساب سے speed of light ہوتی ہے اب new کی اگر بات کریں گے یہ frequency ہوگی کس کی frequency ہوگی یہ جو wave send کرتے ہے جب ہم نے یہاں سے یہاں تک carrier wave send کی carrier wave frequency ہمیں دیکھ ہے suppose transmitting a signal of 20 kilo hertz اگر ہمیں کوئی signal 20 kilo hertz جس کی frequency ہے message signal base band signal مان لو اگر ہم simply base band signal کو بیج رہے جس کی frequency low ہے 20 kilo hertz to length antenna 3 into 10 raised power 8 divided by 20 kilo hertz minus 10 raised power 3 kilo minus kilo 1 kilo में 1000 grams 3 zeros ہوتے 20 into 10 raised power 3 جب آپ اس formula کو solo کرنے کی کوشش کرو گے تو یہاں پر آپ کا answer آئے گا 15 thousand meters آئے گا 15 kilometer کی height antenna آپ کے پاس ہو نا چاہیے جو کہ practically possible نہیں ہے 15 kilometer height antennas نہیں بنا سکتے ہے تو یہاں پر ہم height ہمیں antenna کی بڑھانی پڑے گی receiving antenna کی تاکہ ہم receive کر سکھے signal کو یہاں تو ہمیں frequency value factor کو divide میں جاتا ہے اور یہ factor کو کم کم تب کر پائے گا جب یہ خود بڑھا ہو جائے گا جب یہاں سے 30 40 50 60 70 80 یا اس حساب سے ہم لے سکتے ہے کہ frequency بڑھائیں گے تب جا کے یہ factor کم ہو جائے گا اور یہاں پر height of antenna کم ہونے کے chances رہیں گے کیونکہ practically possible نہیں ہے 15 km والا height ہمیں antenna بنانا تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ frequency factor کو alter کرنا ہم speed of light کو بھی کم کر سکتے تھے لیکن جو practically possible نہیں ہم speed of light کو practically یہ نہیں کر سکتے it is actually a speed تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کر سکتے اب اگر اس factor کو change کریں گے تو یہ factor ہم نے دیکھا کہ ہم high frequency carrier wave کا use کرتے ہے high frequency carrier wave کی وجہ سے یہ frequency بڑھ جائے ہم دیکھیں height of antenna کتنی ہم reduce کر سکتے ہے by altering the frequency دیکھیں یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر دیان دینی کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر تھوڑا دیان دیجئے آگر اب ہم carrier frequency use کریں گے جس carrier signal use کریں گے جس 1000 kilo hertz کی frequency ہوگی جو کی practically possible ہے کیونکہ ہم modulation میں یہ تو کرتے ہے oscillator سے ہم carrier signal generate کر دیں جو ہم نے پہلے کے ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ oscillator سے carrier signal generate ہو جاتی ہے oscillate کرتا ہے وہ تب length کتنی آئے گی u upon new new kتنی ہے frequency 1000 کلو ہرٹ 1000 کے بدلے 1000 لکھا کلو کے بدلے 10 رجز 3 لکھا یعنی اس طریقے سے جب ہم نے speed of light کو divide کی ہے تو 300 میٹر کی ہمیں antenna height آگی جو کہ ہم practically possible ہے اب اگر ہم 10 thousand میٹر کی کر سکتے ہے تو ہمیں اس حساب سے antenna کی height گٹا سکتے ہے تو with the help of modulation we can reduce the size of antenna considerably with the modulation we can reduce the size of antenna considerably یہ چیز ہمیں پہلے سمجھ میں آگیا اب اگر second factor کی بات کریں گے تو wireless communication تو by means of modulation کی modulation کی وجہ سے wireless communication کیا ہوتا یہ need of modulation آپ is not need of modulation اس طریقے سے question آ سکتا ہے یہ directly numerical question پوچھ لیا یہ آپ کو آنا چاہیے frequency دی ہوگی 3 into 10 raised power 8 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس frequency آپ کو size of antenna نکل جائے گا یہ پر اس طریقے سے wireless communication کی اگر بات کریں گے تو modulation سے کیا ہوتا ہے we have removed the need for wires in the communication system modulation سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے کو ضرورت پڑتی تھی wires communication system کے لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ telephones کے لیے سب سے پہلے wires بچھائی جاتی تھی پرانے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری دیگہ تک communicate کرنے کے لیے تو modulation سے کیا ہوتا ہے کہ wires کا use ہم کم کر سکتے ہے تو by this we can reduce cost also اب یہاں پر آپ یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ cost be reduced cost is cost is reduced by modulation موڈلیشن اگر wires کم ہو گئی تو cost بھی کم ہو جائے گا تو cost efficient ہوتا modulation جو model ہے وہ cost efficient ہوتا کیونکہ وہ ہمیں wires کا cost کم کر سکتا ہے اب یہاں پر modulation enhances wireless communication یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ third feature جو ہمیں دیکھیں گے کی modulation ہمیں کیوں ضرورت ہے interference from other signals interference میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا مان لو یہ ایک میڈیم ہے جہاں پر بہت سارے waves آتی رہتی ہے تا کی یہ luminous screen ہے اس پر strike کر ہمیں پتا چلے کہاں پر wave آتی ہے کہاں پر wave strike ہوئی پہ ایک ہی جگہ پہ ٹچ کرے تو یہاں پر bright سپار ہو جاتا ہے اور کسی جگہ پہ دار سپار ہو جاتا ہے فریشنل and front interference آپ نے دیکھا ہوگا تو اس طریقے سے جو waves کیا ہوتی ہے ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہے سپر impose کر دیتی ہے میڈیم میں کسی بھی چینل میں waves آپ میں interference show کرتے it is an effect تو اس میں کیا ہوتا ہے بائی transmitting only baseband signals اگر ہم خالی baseband signals کو ہی transmit کریں گے they interfere with each other وہ interfere کر سکتی ہے آپ اس سے کیا ہوتا ہے and with other signals present in the communication channel تو اس کیا ہوتا ہے جو interfere in s وہ کرتے ہے ایک دوسرے کہ اگر ہم خالی message signal اس کو ہی ایک میڈیم میں بھیجتے رہیں گے message signal اس کو بہت ساری message signal اس کو تو وہ interfere بہت زیادہ نوائس ہوگا اور bad output results ہمیں receive ہو جائیں گے جو کہ ہمارے لئے ڈیزائری نہیں ہوں گے جن کو ہم آچھی طریقے سے understand نہیں کر سکتے ہے so by the use of modulation we can reduce interference تو modulation سے کیا ہو سکتا ہے کہ we can reduce interference کیوں کیسے کر سکتے ہے یہ پر آپ پاس question اٹھنا چاہے how کیسے کر سکتے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک particular frequency band دیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا گا FM frequency modulation FM band 92.7 92.8 92.9 اگر آپ radio سنتے ہوں گے FM radio سنتے ہوگے وہاں پر FM frequency modulation وہ ایک particular signal دی گئی ہے particular station کو تو جب اپنی signal بھیجتا ہے دوسری جگہ پہ FM 92.7 تو FM 92.7 جب اپنی signal بھیجتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو آپ سنتے سکتے ہو مان لو آگر یہ modulated نہیں ہوتی تو یہاں پر انہوں نے ایک signal بھیجی جس کی frequency کچھ بھی رکھ دی تو یہاں پر دوسرا band ہوگا جو دوسرا radio مان لو وہ اس کے ساتھ interfere کر کے آپ کو ریڈیو میں شور دکھائی دیتا ہے شور سنتے دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ پوری طریقے سے آؤٹ پوری ریسیو کر سکتے ہو یہاں پر کیا ہوتا modulation سے ہم particular frequency band دے دیتے ہے تو each signal to be transmitted جیسے ہم نے FM 92.7 دے دیا red FM کو تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پوری طریقے سے signals ہمیں اچھی طریقے گانے بھی سنائی دیتی ہے news بھی آ جو بھی ان کا particular purpose ہوگا اپنے station کو اپنی frequency alert کی جاتی ہے اب یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ modulation سے کیا ہوتا ہے mixing up signal کو روک سکتے ہیں پر perfect receiver signal یہاں output bad output نہیں ہوتا ہے یہاں good output output ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ noise بھی reduce ہو سکتا ہے modulation سے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم پڑھیں گے types of modulation کیا ہوتی ہے types of modulation اگر دیکھیں گے تو اس میں 3 types of modulation ہمیں دیکھنی کو ملتی ہے ایک کو بولتے frequency modulation amplitude modulation اور تیسرے کو بولتے phase modulation یہاں پر آپ سب سے پہلے بتا ہونا چاہیے کہ analog modulation اور digital modulation بھی اپنے chapter میں ہے لیکن میں وہ واست طریقے سے اگر یہاں پر incorporate کروں گا single side band suspended carrier double side band suspended carrier تو وہ آپ کو confuse کر دے گا اب میں آپ چھوٹے بچوں کی طرح بتا رہا ہوں کہ types of modulation frequency modulation amplitude modulation phase modulation یہ سمجھنے کی کوشش کریے گا basically تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا کی کس طریقے سے آگے بڑھتے چپٹر میں اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ایک اس طریقے سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئے کیوں کیونکہ آپ نے basic سمجھ رکھے تھے اس چیز کے اس طریقے سے amplitude modulation کی اگر بات کریں گے it is a type of modulation in which only amplitude of the carrier wave یاد رکھ رہے ہیں جو بھی attribute change کر رہے و ہم carrier سمجھ کوشش کرتے ہیں یہ آپ کی base band signal ہے اور یہ آپ کی carrier signal ہے اس کا اپنا amplitude ہے اپنے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس طریقے سے ایک sinusoidal wave بنائی تھی یہ ایک sinusoidal wave ہے جو اس کی height ہوتی ہے اس کو amplitude کہتے ہیں اس کو بھی amplitude ہی کہتے ہیں یہ negative میں آئے گا لیکن یہ amplitude ہی ہوتا ہے یہ ہمارا amplitude کہلاتا ہے اب یہ amplitude کیا ہوتا یہ ہمیں vary کرنا ہے دیکھو اب یہ ہماری ایک signal ہے یہ ہماری دوسری signal ہے یہ ہماری carrier signal ہے دونوں کو کدھر بیج دیا modulator میں بیج دیا modulator کیا کرے گا اس carrier signal amplitude vary کرے گا یہاں تو بڑھائے گا کس according get آئے گا اس base band signal accordingly ہی گھٹائے گا اس کے بعد یہ output جو دے دے گا modulated signal ہو گا جو اس process کو کہتے اس process modulation کہتے کون سی modulation sir amplitude modulation کہتے ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے خالی amplitude ہم vary کرتے ہے سمجھانے کے لئے میں آپ کو آسان باشا میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پر آپ ڈیان دیجئے گا میں کچھ liners draw کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مان لو یہ ہماری message signal ہے اور یہ ہماری یہ ہماری ہو گئی carrier signal یہ ہماری message signal ہو گئی یہ ہماری carrier signal ہو گئی اب جب modulation is amplitude modulation کا ہو گا in such a way that دیکھو آپ اس کا modulation بڑھا ہو گے اس طریقے سے بڑھا ہو گے سچ that کہ یہ اس طریقے سے آئے گا پھر کبھی بڑھائے گا کبھی گٹے گا پھر اس طریقے سے آئے گا جو ہماری جو wave generate ہو گئی اس طریقے سے جو ہمارا wave front سامنے آ رہا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے this is amplitude modulated signal to یہ طریقے سے ہم نے دیکھا کہ amplitude کو vary کر نہ ہے اور basic سمجھا رہا ہوں کوئی بڑی بات نہیں اس میں کوئی ٹائپ نہیں بتایا میں کوئی band نہیں آپ کوئی چیز نہیں بتایا simply آپ کو amplitude vary کر na ہے اب یہ کھاں پر یوز ہوتا کس طریقے ہوتا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے پہلے basic concept اس کو build up کرنے کی کوشش کرتے frequency modulation کیا ہوتا اب یہ آپ کو سمجھ میں آگیا لیکن یہاں پر آپ کو دو چیزیں ضرور یاد رکھنی phase اور frequency جو ہماری carrier wave ہے اس کا phase ہے اور frequency وہ constant رہنے چاہیے یہ آپ کو یاد رکھنا خالی کس کو چینج کریں گے amplitude کو چینج کریں گے اب frequency modulation میں کیا ہوگا یہاں پر ہم frequency کو alter کرتے ہے now carrier wave carrier wave frequency کو alter کریں in such a way that the data is carried on the carrier wave whereas phase and amplitude یہاں پر phase اور amplitude کو constant رکھا جاتا ہے یہ ہماری input signal ہے یہ ہماری carrier signal ہے یہ ہماری carrier signal ہے اور جو ہماری output signal ہوگی اس میں اس طریقے سے ہوگا such that کہ ہمارا phase جو اس کا مطلب نیچے والا حصہ تھا وہ بھی ہم نے اوپر ہی shift کر دیا تو اس phase modulation ہے اس phase ہوتا negative phase positive phase تو اس طریقے سے ہمیں alter کرنا ہے such that ہمارا phase ہی خالی vary ہو جائے نہ amplitude vary ہو جائے نہ frequency vary ہو جائے amplitude اور frequency جو ہونے ہیں وہ ہمارے constant ہوتے ہے خالی phase کو ہم alter کرتے ہے یہ carrier signal کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے یہاں تک آپ 3 چیز آپ کو سمجھ میں آگئی amplitude modulation frequency modulation اور phase modulation آگے بڑھتے ہے اس concept کو اچھے طریقے سے سمجھ advantages of modulation دیکھتے advantages of modulation کیا ہوتے ہے size of antenna is reduced reduces cost of the wires یہ بھی آپ کو cost ایفشن بتا ہے جو ہم modulation اور demodulation کے range بڑھ جاتا ہے quality of the signal quality بڑھ جاتی ہے it easily multiplexes the signal multiplexing of the signal is done by modulation اب multiplexing کیا ہوتا ہے آپ کے لئے homework کے نیچے کومیٹ سیکشن میں آپ بردو گے کی what is multiplexing of signals allows adjustment of the bandwidth جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ particular frequency modulation میں particular band ویڈت دی جاتی ہے particular station کو وہ اس band ویڈت پہ ہی upload کرتے ہیں اور آپ اس band پہ اس کو receive کر سکتے ہو modulation index کیا ہوتا ہے modulation index is the degree of the modulation in a modulated signal it quantifies the amount by which the modulated signal modifies it is actually a ratio کس چیز کا ratio ہوتا ہے کہ آپ جو modulated signal ہے وہ کتنی deviate ہو گئی ہے کتنا modulate ہو گئی ہے اس کو modulated index کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو اس کا ratio بھی بتا دوں گا اب دو منٹ رکھ لیجے گا آپ کو پولی ترقی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا اب device is used for modulation modulation کے لیے کون سا device use ہوتا ہے اور demodulation کے لیے کون سا device use ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہے اس دیجٹل سیگنل میں بھی convert کرتا یہ اس کا دوسرا use ہے اور digital کو analog میں convert کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ modulation بھی کرتا ہے اور demodulation بھی کرتا ہے modulation اور demodulation more dem موٹا سمجھا جائے تو ہم پہنچے demodulation تک demodulation کیا ہوتا ہے demodulation process کو سمجھنے کے لئے دیکھو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے power supply کے ساتھ information signal ہوتی ہے information signal کے ساتھ ایک oscillator بھی information signal جو آپ مائک وغیرہ ہاتھ ہوگی جس میں آپ آڈیو ویڈیو یا کوئی بھی میوزک وغیرہ دیتے ہو یہ ہمارا information signal ہوتا بیس بینڈ signal ہوتا جس کو بیس بینڈ signal بھی کہتے بیس بینڈ signal بھی بیس بینڈ signal کیا ہوتا آڈیو ہوتا ہے بیڈیو ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتا ہے یہ آپ information signal کہلاتا ہے یہ ہم directly modulator کو دیتے ہے اس کو موڈیلیٹر کو کہہ دیتے موڈیلیٹر کو power supply دیتے information signal بھی دیتے ہے اس کے علاوہ oscillator اس کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے oscillator کیا کام کرتا oscillator generator carrier wave آپ کو question پوچھا جا سکتا ہے which one of the following device generator carrier wave تو oscillator اس کا answer ہو سکتا ہے تو یہ پر اگر دیکھو گے تو موڈیلیٹر کو ہم نے دیا موڈیلیٹر کیا کام کرے گا موڈیلیٹر اس carrier wave کی amplitude یا frequency یا phase کو اس طریقے سے modify کرے گیا such that information اس پر چڑھ جائے اس پر impulse ہو جائے اور اس کے بعد یہ modulated سگنل یہاں سے آگی modulated signal ہوگی modulated signal کو amplifier کے پاس پہنچا جاتا ہے amplifier کا کام کرتا یہ range بڑھانے کا کام کرتا ہے اس کی energy کو enhance کرتا ہے تاکہ transmitting antenna تک پہنچ جائے اور transmitting antenna اس کو بہت دور تک بیج سکے تو یہ amplifier کے بارے میں بات میں discuss کریں گے یہ ہمارا topic نہیں ہے یہ basic چیزیں سمجھ بینے کی کوشش کرتی ہیں اب جو یہ چیز ہوا modulated signal کو ہم نے کدھر بیجا transmitting antenna تک transmitting antenna سے communication channel میں چلا جائے communication channel کیا ہوتا ہے یہ air بھی ہو سکتا ہے یہ vacuum بھی ہو سکتا یہ کوئی demodulator لگا ہوتا demodulator کیا کرتا ہے یہ carrier signal اور message signal کو الگ الگ کر دیتا ہے اور output signal جو ہمیں ملتی ہے جو original message signal ہوتی ہے وہی ہماری output signal ہوتی ہے اور ہمیں سندر سگانہ سنائی دیتا ہے جو ہم سن سکتے ہے it is a complete system جو موڈیلیشن اور demodulation ہم نے اس میں دیکھا اب demodulation کیا ہوتی ہے it is the separation of information signal from the modulated carrier wave جو carrier wave ہماری اس میں سے separate کیا جاتا ہے information signal کو demodulation کہتے ہے مان لو یہ ہماری information signal تھی یہ ہماری carrier signal تھا اس کو modulation کر کے modulated signal بن demodulator کیا کرتا ہے یہ carrier wave کو الگ کر دیتا اور information signal کو as an output دیتا ہے اور ہمیں سندر سگانہ سنائی دیتا ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آرہا ہے ویڈیو کو like کیجئے اور کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ series continue ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر challenges for demodulation یہ آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون کون سے ہوتی ہے اس میں synchronization کا challenge آتا ہے between modulated signal and demodulation signal اور noise and interference بھی چیزیں رہتی ہے جو demodulation میں ہمیں remove کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات syllabus پر دیان دیتے ہیں کہ ہمیں syllabus میں کیا دیا گیا ہے introduction to am fm and pm amplitude modulation frequency modulation and phase modulation یہ introduction تھا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا اس کے بعد single side band suspended carrier اور double side band suspended carrier کے بارے میں پڑھنا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ amplitude modulation کو تھوڑا depth میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پر جب آپ اس کو depth میں سمجھنے کی کوشش کرو گے تب جا کے آپ کو single side band suspended carrier اور double band suspended carrier کا سمجھ میں آ جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے گا اب fm generation and detection frequency modulation کیسے کر سکتے کیسے generate کر سکتے اور detection کیسے کر سکتے amplitude modulation frequency modulation phase modulation ان کا comparison دیا گیا ہے سلوس میں ان سارے چیزوں کو میں آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے introduction کے بارے میں جو ہم نے پڑھا amplitude modulation frequency modulation phase modulation اس کو دیکھیں گے دیکھو یہ ہمارا amplitude modulation میں کیا ہوتا ہے amplitude vary ہو جاتا ہے جو آپ نے دیکھا اس amplitude اتنا ہے لیکن جو ہماری modulated wave ہے اس amplitude تھوڑا بڑھ گیا ہے یہاں پر بھی دیکھو کہ amplitude تھوڑ بڑھ گیا ہے اب frequency میں کیا cycles پور second میں cover کرتا ہے دیکھو اس کو یہاں تک جانے میں جانے کے لئے دیکھو کتنا range ہے یہ 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 پر دیکھو گے تو اس نے بہت ہی کم time میں اگر اس کو time access مانا جائے تو اس نے بہت ہی کم time میں یہ پورا cycle complete کر دیا تو یہاں سے اگر آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آپ کا positive phase ہے یہ پھر سے positive phase آپ دیکھے گا یہاں پر آپ نے کیا کر دیا phase ویری کر کے سارے phase وں ہوتی ہے جس ہم input signal کہتے وہ یہاں تو analog signal ہو سکتی ہے analog signal میں کیا ہو سکتا music ہو سکتی images ہو سکتی video ہو سکتی یا کوئی sound effect ہو سکتا ہے یہاں digital signal جو کمپیوٹر میں binary data آتا ہے zeros and ones کے فارم میں یہاں digital signal ہوتی ہے based on this input signal we are dividing the modulation into analog modulation and digital modulation analog modulation what is digital modulation what is this thing to understand the modulation depending upon the modulation which we have seen analog modulation or digital modulation ہو سکتی ہے اب analog modulation کے type دیکھتے ہے اور digital modulation کے type دیکھتے ہے analog modulation میں کیا کرتے ہے analog modulation میں amplitude modulation ہوتی ہے frequency modulation اور phase modulation ہوتی ہے اب digital modulation کی اگر بات کریں گے اس میں pulse amplitude modulation PAM ہوتا ہے phase width modulation PWM ہوتا ہے اور pulse width modulation PWM جہاں پر بھی آپ کو pulse آ جائے گا وہ کون سا ہوگا وہ digital modulation ہوتا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے amplitude analog modulation میں کیا ہوتا amplitude frequency اور phase باقی جتنے بھی modulation ہیں جو بھی آپ کو ایک دیکھنی دیکھنی technique تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ amplitude frequency اور phase باقی سب digital frequency میں آ جائیں گے تو یہ سب چیز آپ کو یاد رکھنی ہے ایک چھوٹا سا objective آپ کو سمجھ میں آگیا کی کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو which one of the following amplitude frequency and phase analog modulation میں آتی باقی جتنے بھی بجے وہ digital modulation میں آتی ہے digital modulation ہمارے syllabus میں دیا گیا ہے وہ ہم بعد میں cover کر لیں گے خلال کے لئے ہم analog modulation کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے analog modulation میں سب سے آب اس میں آپ کو key points کی یاد رکھ نہیں ہے amplitude of the carrier signal is changes frequency and phase of the carrier signal remains constant یہ آپ کو بتائیے ہے آپ mathematically اس کو کس طریقے سے represent کر سکتے ہیں آپ question پوچھے جا سکتا ہے کبھی کبھی اگر وہ deep گیا تو base band signal کو کس طریقے سے represent کیا جا سکتا amplitude modulation میں em is equal to capital em cos omega m t اب em کیا ہوتا amplitude of the information signal em کیا ہوتا peak amplitude omega m is equal to 2 pi fm 2 pi fm 2 pi 22 upon 7 fm کیا ہوتا frequency of the modulated signal جو ہم نے modulate کیا اس کی frequency کیا ہوگی جو ہمارے signal ہوگی اور t ہوتا ہے time period یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے em is equal to em cos omega m t اب یہ آپ کو سمجھ میں آگئے یہ baseband signal کا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو carrier signal کیا ہوتا e c is equal to e c cos omega c t دیکھو بہت سمجھ سمجھ carrier signal کا signal ہے جو e c amplitude of the carrier signal یہ آپ کو پتہ ہو e c peak amplitude of the carrier signal cos ہو gah omega c ہو gah 2 pi f c f c here t is equal to time period f here amplitude modulated signal amplitude modulated signal ہو گی اس کا کس طریقے سے آپ دکھا سکتے ہو e am a cos 2 pi f c t اب یہ پر کیا ہوتا ہے 2 pi f c kya 2 pi f c omega c c تو یہ آپ سمجھ میں آنا چاہیئے کس طریقے سے ہوتا e am is equal to amplitude of the amplitude modulated signal a is equal ساتھ میں لگانا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا basic basic آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے یاد رہنا چاہیے کہ یہ equations کیا ہوتی ہے تو میں ان پہ جانے کی کوشش نہیں کروں کا cos کا مطلب سائنو سائنو سائیڈل ویو ہوتی ہے اب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے اور آگے بڑھتے اب یہاں پر موڈیلیشن میں دیکھا جائے تو موڈیلیشن انڈیکس آپ کو پتا ہونا چاہیے امپلیٹوڈ موڈیلیشن میں موڈیلیشن انڈیکس کیا ہوتا جو میں آپ کو بتایا سا ریشو بتاؤ گا it لیس دین ون یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے کی ٹائپس آف ایمپلیٹوڈ موڈیلیٹر سیگنل جس میں ڈبل سائیڈ بین سسپینڈ کی ایریا سنگل سائیڈ سسپینڈ کی ایریا اور فریکنسی موڈیلیشن کا تھوڑا ایڈوانسٹ پڑیں گے اور فیز موڈیلیشن کا تھوڑا ایڈوانسٹ پڑیں گے اس کے علاوہ بلوگ ڈائیگرام بھی میں پڑھا دوں گا اور اس کے علاوہ ایم جنریشن اور ایم جنریشن بھی میں آپ کو پتا دوں گا اور کمپیریزن کے لیے جو آپ کو میں ٹیٹا بتا رہا ہوں کمپیریزن روز ویڈیو لانے کے لیے تھانکیو گود بھائی سیو دنیکس ویڈیو موسیقی